اسلام علیکم رمضان آنے والا ہے اس لئے میں نے سوچا کیوں نہ آج پکوڑے بنائے جائیں آلو کی پکوڑیوں کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں آلو چاہیے ہمیں چار عدد اس طرح میں نے سلائسز میں کاٹ لیے حریمیٹ چاہیے ایک عدد بری کٹی ہوئی نمک چاہیے ہمیں اس بے ضرورت زیرہ چاہیے ایک چاہ کا چمچ اور یہ سوکا دھنیا ہمیں کرش کیا ہوا چاہیے آدھا چاہیے کا چمچ اور ایک کھانے کا چمچ چاہیے ہمیں چلی فلیکس سبز دھنیا چاہیے ہمیں اس بے ضرورت اور بیسن چاہیے ہمیں ایک کپ بیسن میں نے لیا ہے اب ہم اس میں اپنی ساری چیزیں ڈالیں گے دھنیا سبز دھنیا زیرہ ہری میچے اور نمک اس کو ڈال کے ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کو بیسن کو مکس کریں گے زیادہ پتلا نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے ابھی گاڑا ہے اس میں اور پانی جائے گا تھوڑا سا اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے بیٹر میں نے تیار کر لیا ہے یہ نہ زیادہ گاڑا ہے اور نہ زیادہ پتلا ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے آلو کو ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں آلو ڈالیں گے آلو لیں گے ہم اس میں ڈپ کریں گے جو ہم نے مکسر تیار کیا تھا اس طرح اس کو ڈپ کریں گے ایسے اب ہم اس کو آلو میں ڈالیں گے اسی طرح ہم اپنے دوسرے آلو کو ڈالیں گے جب ایک سائر سے براؤن ہونے لگیں تو ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے اور ہم نے آنچ اپنی سلو کر دینی ہے تاکہ آلو اندر سے کچھے نہ رہیں ایک سائیڈ سے دیکھیں پک چکے ہیں میں نے ساروں کی سائیڈ چینج کر لی ہے اسی طرح ہم دوسری سائیڈ بھی فرائی کریں گے ہلکی آنچ پہ فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں یہ فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں اسی طرح ہم اپنے دوسرے آلو کو بھی ڈال دیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا اور کتنے مزے کے بنے ہیں یہ دیکھیں میں نے دوسرے پکوڑے بھی اس میں ڈال لی ہیں فرائی ہونے کے لیے اس کو بھی ہم نے ویسے ہی فرائی کرنا ہے ہلکی آنچ رکھ کے اور گولڈن براؤن ہونے تک ہم نے فرائی کرنا ہے یہ پکوڑے بھی دیکھیں فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں مزے دار آلو کی پکوڑی تیار ہے بہت مزے کی بنی ہے آپ اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا رمضان میں بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تینک یو اللہ حافظ